بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے ڈونکی راجہ اینی میٹڈ فلم کا جب سے ٹریلر ریلیز ہوا ہے ایک توفان سا مچا ہوا ہے کہ فلم کیوں بنائی گئی ہے کیسے بنائی گئی ہے اس میں ابزل خان اف چان ریبو تو ایک مہرا ہے اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ریحام خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے ڈونکی راجہ لائف دیکھی ہے اس کا مطلب ہے اس کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا احسن اقبال ڈونکی راجہ کے ٹریلر کو رات تین بجے ٹویٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں آپ ذرا احسن اقبال کی وال پہ جائیں کہ احسن اقبال نے کبھی دوسری فلم ہوئے ان کے بارے میں بھی کہا ہے نہیں اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف یہ یہ کہ ایجنڈے پر چلتے ہیں جن کا آنے والے دنوں میں بہت بار کریک ڈاون ہونے جا رہا ہے وہ لوگ عمران خان کو ڈونکی راجہ کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں دوسری بات حال ہی میں رانہ سناولہ جب احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو پوسٹر تھا وہ ڈونکی راجہ گا تھا یعنی اس سے یہ چیزیں بالکل کلیر ہو گئی کہ جیو نے یہ فلم سی ای ای کے ایجنڈے پر بنائی تھی امران خان کو بدنام کرنے کے لیے اور امران خان پر کیچڑ اچھانے کے لیے ہم اس سے مکمل تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے زیادہ ہم ماضی میں جاتے ہیں اس فلم کے کرتا دھرتا ہے جیو فلمس والے جیو فلمس نے کیسے شروعات کی جیو فلمس کو مشہوری تب بلنا شروعی جب جیو فلمس نے اپنی تیسری فلم خدا کے لیے بنائی اگر آپ جیو فلمس کو دیکھیں گے تو ان کی 99 فیصد فلمیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں انڈین کانٹینٹ ہوتا ہے ایک بات یہ یاد رکھئے انہوں نے اپنی فلم خدا کے لیے جب پیش کی تو وہ بیسیکلی خدا کے لیے نہیں تھی وہ شیطان کے لیے تھی اس فلم میں پاکستان اور جہاد کا مزاق اڑایا گیا کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے وہ کس طرح دہشتگرد بن جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو مارتا ہے ایک طرف سی اے یہ نے اپنے لوگوں کے ذریعے تحریک طالبان کھڑی کی جالی جہاد کا ڈراما کیا بارس یہ یہ کہ بندے گسائے اسلا پیسہ دیا دوسری طرف اس فلم کے ذریعے بتایا گیا کہ پاکستانی اس طرح کرتے ہیں اور جہاد کی اصل حقیقت یہ ہے جہاد حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مارنا ان لوگوں نے افغانستان کے طالبان نہیں دکھائے جو امریکہ کے خلاف لڑے تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا پاکستانی طالبان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہ مصوم لوگوں کو مارتے ہیں اس کے بعد ان کی ایک فلم آئی اس کا نام تھا بول اس فلم میں دکھایا گیا کہ ایک مولوی صاحب جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کے چکر میں کئی بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں مولوی صاحب قرآن بھی پڑھاتے ہیں بدکاری بھی کرتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں بچیوں پر روک ٹوک کرتے ہیں اور بیٹی باپ کو مار دیتے ہیں صدر اس کی اپیل مسترد کرتا ہے ایک ڈائلوک مشہور ہوا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو یہ فلم پاکستان کی ساگ پر بہت بڑا حملہ تھی اس میں دکھایا گیا تھا کہ شادی نہیں کر سکتے بدکاری کرو کیونکہ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو نہ کرو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ رزق اللہ کی ذات دینے والی ہے اس میں پوری قوم کو ایک طرف لگایا گیا کیونکہ پہلے اس قابل بنو پھر جاب ملے گی پھر شادی ہوگی یہ اس فلم کا ایجنڈا تھا دوسری طرف پاکستان کے ادھر علماء کو بدنام اور ان کا بیانک چہرہ بنا کر دکھانا تھا اب اس کے بعد جیو نے بھارت کے ساتھ مل کر جتنی بھی فلمیں کی وہ الگ ہیں اب آتے ہیں ڈونکی راجہ کے طرف جیو فلمز وہی ایجنڈا لے کر کام کر رہا ہے جو فری میسن کرتا ہے میٹ گروئنگ سمسن کارٹون کا بانی ہے اور وہ اس تمام ادارے کا مالک بھی ہے اور وہ بہت بڑا یہودی فری میسن ہے جو ہر ایجنڈے کو کارٹون میں دکھاتا ہے نسلے تیار کرتا ہے یعنی اندازہ کر لیں کہ کہنے کو تو وہ بچوں کے لیے کارٹون ہے لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہوتے یعنی پندرہ بیس سال پہلے اگر وہ اپنے کارٹونز میں دکھاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرم صدر بننے جا رہا ہے یہ بیسیکلی ان بچوں کے لیے اس لحاظت تھا کہ بچے جب بڑے ہو تو ان کے ذہن پہلے سے تیار ہو کہ ڈونلڈ ٹرم پ آئے تو یہ ہی صدر ہے یہ وہی ایجنڈا جیو نے اپنایا ہے پھر اسی طرح سمسنز کارٹون میں 9-11 حملے کا بھی دکھائے گا اور بعد میں وہ حملہ ہوا اس ڈونکی راجہ اینیمیٹڈ مووی میں افضل خان جو جان ریمبو ہیں وہ ایک پپٹ ہے یعنی فرنٹ مین ہے پیچھے جیو سی آئیے ہے اس کارٹون فلم کے پرومو گانے میں افضل خان آ کر کہتا ہے کہ پہلے تو شیر راجہ تھا اب یہ ڈونکی بن گیا ہے پھر وہ کہتا ہے تین دفعہ آپ نے آپ نے آپ نے اس فلم میں ڈونکی راجہ عمران خان کو دکھایا گیا ہے اور ریمبو تین دفعہ جو کہتا ہے کہ آپ نے آپ نے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے تین اداروں کو ملائن کر رہا ہے یہ وہی ایجنڈا ہے جو نون لیگ کا تھا ہمیشہ سے نون لیگ ہمیشہ سے پچھے کئی سالوں سے کیمپین کرتی رہی سوشل میڈیا پر ان کے پیجز بھرے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فوج عدلیا اور آئی ایس آئی عمران خان کو لے کر آئی ہے کوئی اور نہیں لاسکا آگے چل کے کہتے ہیں کہ بندر ہوگا وزیر اعلیٰ یعنی آپ کبھی گوھر کریں کہ نون لیگ نے اسمان بزدار پر ہی سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی ہے انہوں نے کبھی پختون کھا کے وزیر اعلیٰ پر نہیں چلائی نہ انہوں نے کبھی سندھ پر چلائی ہے نہ انہوں نے کبھی بلوچستان میں کیونکہ ان کے ہاتھ میں پنجاب ہوا کرتا تھا اور نون لیگ نے جب خفیہ سروے کروائے تھا تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے تو انہوں نے فلمیں پہلے سے تیار کر لیا تھا اگر یہ لوگ الیکشن میں ذرہ سے بھی ان کو امید ہوتی جیتنے کی تو یہ لوگ کبھی زندگی کے اندر جیو کے ساتھ یہ ورڈنگ نہ ڈلواتے کہ بندر ہوگا وزیر اعلیٰ اس فلم میں فیصل قریشی کا ایک سین آتا ہے کہ مو پر ٹیپ دکھائی گئی ہے اور لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ میں ہے یہ بیسیکلی میڈیا دکھایا گیا کہ میڈیا کا مو بند کیا جا رہا ہے یعنی جیو جو فوج جائے سائی عدلیہ کے خلاف بکواس کرتا رہا تھا اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کا مو بند کیا جا رہا ہے اسی سین کو اس نے دکھا گیا اسی طرح کے بہت سارے سین ہیں اس کے ٹریلر میں جو لومڑی دکھائی گئی ہیں وہ پاکستان کا ٹاپ کا ادارہ ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ سے تشبیح دی گئی ہے ڈونکی راجہ یعنی عمران خان خود الیکشن لڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ہار جاتا ہے پھر وہ آ کر اسٹیبلشمنٹ یعنی لومڑی کو کہتا ہے کہ میں اس سلطنت کو سنبھالنے کے لئے تیار ہوں یعنی پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لئے تیار ہوں پھر دکھائے جاتا ہے کہ ڈونکی راجہ شیر کو کابو کرتا ہے یعنی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے شیر کو کابو کرتا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو صرف کنگ بنایا ہے یعنی ان کا اشارہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے اور اس کے ساتھ جو دو لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ کے ادارے ہیں اس کے بعد کافی فضولی آتا ہے اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی فوج عدلیہ آئی ایس آئی کو بغیر نام یہ بدنام کرنا ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئے کہ اس فلم کو رکوایا جائے پلان تھا کہ اگر فلم پر پبندی لگ جاتی ہے تو کہا جائے گا دیکھئے عدلیہ آڑے آگئی ہم نے تو اس میں کچھ کہا نہیں عدلیہ ہی سب کچھ کرتی ہے اس ملک کی گھرتا در تھا جبکہ اس پٹیشن کو الحمدلی اللہ ڈسمس کر دیا گیا اس فلم کو نوجوان نسل کے لیے بنایا گیا یہ جیو کا کہنا تھا ہر نیوز کے بعد اس کا گانا چلانا تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے یہ لوگ سمجھ سے ہیں کہ پاکستانیوں کے ماتے پر بے وکوف لکھا ہوا ہے جیو کو پدا ہے کہ اس کے کیس کھلنے والے جس میں اس نے آیس ای فوج پر جو حملے کیے عدلیہ پر جو حملے کیے جس کا کئی ڈاکومنٹس لیک ہوئے وہ کیسے فنڈنگ لیتے ہیں پھر نجم سیٹھی افسار آلہ منیف آروک جیو پر فوج کے خلاف کام کرنے پر غداری کیس یہ تمام چیزیں ہونے جاری خیر جیو آنے والے وقت میں ضرور بند ہوگا ہر شورت ہوگا کیونکہ اس نے اتنی فوج سے غداری کیا پاکستان سے اتنی غداری کیا کہ اس کو اتنے کیس ہوں گے کہ وہ ویسی بند ہو جگا استحارات کیا بھی کیس چلنے ہیں وہ بھی سامنے آنے والا ہے اب سوال یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے جیو چل رہا ہے لیکن اٹھارہ سال سے جیو چینل لاؤس میں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ چینل چینل کیا سے ہے ایک بات یاد رکھیے ایک بات جیو نواز شریف مکمل یاد رکھ لے تباہی ان کی سامنے کڑی ہے جو مرضی یہ کر لیں نہیں بچ سکتے اگر کوئی یہ سمجھ سا ہے کہ کامران خان کے دوبائی میں ویلہ میر شکیل کی پروپٹیز حامید میر کی تحریک ہے طالبان کے ساتھ ٹیپ کا حساب نہیں ہوگا تو سن لے فائلیں تیار ریٹی ہیں فیصلہ ہو کر رہے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے